رہیم توفہ یا علیہ السلام مدد رویت حلال کمیٹی یعنی جس کا مقصد اس کمیٹی کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے چاند کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں یعنی اس کمیٹی کی ڈیوٹی ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے چاند کو دیکھنا ہے اور بتانا ہے نظر آیا ہے یا نہیں اس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کی نظر اتنی کمزور ہے اتنی کمزور ہے کہ پوری دنیا میں پورے اقوام عالم میں پوری انسانیت کو ہر مقت بے فکر ہر مسلک کو ہر وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں وہ تمام پاکستان کا میڈیا ہے یا انٹرنیشنل میڈیا ہے بھئی کسی محلے کی چھوٹی سی مسجد میں اس کے عالم دین سے کسی محلے کی گلی میں جا کے بچے سے پوچھ لو کسی سے پوچھ لو کہ خاتم النبیین رحمت للعالمین ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نباسے سردار جنت امام حسین herbVI کا قاتل تمہیں نظر کون آتا ہے وہ کہے گا مجھے قاتل یزید نظر آتا ہے یہ بسنی THE یعنی ہر کسی کو نظر حسین علیہ السلام کا قاتل ہر مسلم ہر مسلم ہر مقطب ہر کسی کو حسین کا قاتل یزید نظر آتا ہے اگر کسی کو حسین علیہ السلام کا قاتل یزید نظر نہیں آتا وہ تو وہ ہے جس کی ذمہ داری پاکستان کے اندر چاند کو دیکھنے کی ہے اس کو قاتل حسین یزید نظر نہیں آتا اس کے علاوہ ہر کسی کو قاتل حسین یزید نظر آتا ہے اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ پچھلے دنوں مفتی صاحب نے یہ دعویٰ کیا یہ اعلان کسی جگہ پہ کہا کہ یزید کو برا نہ کو کیونکہ یہ قاتل حسین نہیں ہے اس نے یہ دعویٰ کیا اس کے جواب میں اس کے اپنے لوگوں نے کہ پوری دنیا میں کسی نے اس کے اس دعوے کا دفعہ نہیں کیا سوائے ان کے تو میں یہ کہنے کا کہہ دا ہوں پورے مقاتب فکر پوری تاریخ سب یہ کہتے ہیں کہ یزید شرابی تھا زانی تھا فاسق و فاجر تھا یزید جس سے مرضی جس تاریخ کو کھول لو وہ یہی کہے گی جس کو حسین کا قاتل یزید نظر نہیں آتا اسے عید کا چاند کیسے نظر آئے گا میرا سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ قاتلان حسین کے دفعہ کرنے والے کو حدایت عطا فرمائیں آمین